دوستو آج میں آپ سبھی کو بھارت میں اشتت ایک ایسے مندر کے بارے میں بتاؤں گا جہاں آج بھی بھاگوان سیب کا ایک ترسول رکھا ہوا ہے یہ ترسول یہاں پر کب سے رکھا ہوا ہے یہ کسی کو نہیں بتا جب اس ترسول کی بے گیانکوں نے سود کرنی کی خوشش کی تو اسے توڑا تو اس کے بعد جو ہوا اسے دیکھ کر وہاں پر کھڑے سبھی بے گیانک ڈر گئے دوستو آپ سبھی آپ اس گھڑنا کے بارے میں سن کر آج چرے چکت ہو جائیں گے نمسکار دوستو آپ کا سواگتہ چمتکر انڈیا یوٹیوب چینل پر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب اوز کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلی ویڈیو کو شٹار کرتے ہیں جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی سے قریب 150 کلومیٹر دوڑ گمبلہ جلے میں ایک پہاڑی ہے جہاں اشتد ہے آنگینات دھام اس دھام میں ایک مندر موجود ہے ایک بہت ہی پیانک استر اور یہ استر بلکل ترچول کی طرح دیکھتا ہے اس استر کے بارے میں یہاں کے لوگوں کی مانتہ ہے کہ پہلا یہ استر بھگوان پرسرام کا ہے جسے گاڑ کر انہوں نے بے اندردھیان ہو گئے تھے اور دوسرا یہ استر بھگوان سب کا ہے جسے انہوں نے کیلاس پربت سے پھینکا تھا یہ استر بیسے تو کھلے آسمان کے نیچے ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج تک اس میں جنگ نہیں لگا ہے دوستو یہ کسی رہش سے کم نہیں ہے کہ ہزاروں سال بعد بھی یہ پوری طریقے سے سرکچت ہے ماننے تھا ہے کہ تیریتہ یوگ میں چنک پر میں ماتہ سیتا سویمبر کے دوران بھگوان رام نے سب جی کا دھنس توڑا تھا تو اس کی بھینکر دھنی سن کر پرسرام جی اس گسے میں جنگ پوری پہنچ گئے اور انہوں نے بھگوان اور لکشمڑ کو بینا پہچانے ہی انہیں برا بھلا کہہ ڈالا لیکن جب جب بعد میں انہیں احساس ہوگا تو رام جی بھگوان بشنو کے افتار ہیں تو بے بہت لجت ہوئے اور اپنے کیے کا پچتاوہ کرنے کے لیے گھنے جنگلوں کی بیچ ایک پہاڑ پر چلے گئے اور وہی پر انہوں نے اپنا پھرسہ گاڑ دیا اور تپسیہ کرنے لگے اور اسی جگہ کو آج ڈانگی ناد دھام کی نام سے جانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس پھرسے کے علاوہ بھگوان پرسرام کے پد چنے بھی موجود ہیں ایک انہیں کتبنتی کی انسار ایک بار بھگوان سب سنی دیب سے ناراج ہو گئے تھے انہوں نے ترچول نکال کر سنی دیب پر پرہار کیا سنی دیب بچ گئے اور یہ ترچول جمین میں چاگڑا اور یہ بہی ترچول مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بار سود کرتا ہوں نے ترچول کے آس پاس دس پھٹ تک گھدائی کروائی تاکہ اس کی چڑھ کا پتا چل سکے گھدائی کے دوران یہاں پر سونے چاندی کے بیس قیمتی آبوسر اور مورتیاں ملے تھیں یہاں پر ملی پاسانڈ کالین مورتیاں پیونیسور، مکتیسور اور گوری کدار میں ملی مورتیوں سے میل کھاتی ہیں بیسے آج یہ جگہ کھندر میں تبدیل ہو چکی ہے لیکن یہاں گڑا ترچول جیسے کا تیسا ہے بیگیانکوں نے جب اس ترچول کی نیچے کھدائی کرنی شروع کی تو یہ ترچول اندر سے اور موٹا ہوتا گیا بعد میں ڈر سے سود کرتا بھاگ گئے مانتا ہے کہ جو بھی بیگتی اس ترچول کا ترچول یا پھرسے سے چھاڑ کرتا ہے اسے اس کا گمبیر پرنام ملتا ہے کہتے ہیں کہ انگریجوں نے ایک بار ایک لوہار کو اسے کاٹنے کو کہا تاکہ بے اسے انہوں سندہن کے لیے لے جا سکیں پر سود کر سکیں لوہار جاتی کہ کچھ لوگوں نے اس ترچول کو اکھاڑ کر لے جانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن جب بے اسے نہیں اکھاڑ سکے تو انہوں نے اسے بھوپری بھاگ کو کاٹ دیا لیکن اسے بھی لے جانے میں ناکامیاب رہے کہا جاتا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد آس پاس رہنے والے لوہار چنجاتیوں کی ایک ایک کر کے موت ہونے لگی جس کے بعد یہ اس ایریا کو چھوڑ کر چلے گئے دوستو آج بھی اس چنجاتی کے لوگ آس پاس رہنے سے گھبراتے ہیں دوستو اس جگہ کو سارے لوگوں نے دیکھا اور گئی بھی ہیں اور یہ جگہ بہت ہی سندر ہے اور رہیسوں سے بھری ہوئی ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب چلو کر لیں دھنیواد